ہر سال کی طرح اس سال بھی وستی زلہ گاندربل کے طلملہ علاقے میں واقعہ مشہور ماتا کھیر بھوانی مندر میں سالانہ میلہ کھیر بھوانی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا تاہم کرونا پابندیوں کی وجہ سے کم تعداد میں ہی عقیدت مند اس میں شرکت کر سکے ماتا کھیر بھوانی کا مندر گاندربل کے طلملہ میں واقعہ ہے اور اس مندر میں ہر سال 18 جون کو یہ میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں اسی ہزار سے زیادہ لوگ برخصوص کشمیری پندیس شریک ہو کر پوجہ پارٹ کرتے ہیں سال گزشتہ مذکورہ میلے کی تقریبات اور عقیدت مندو کی گہما گہمی کلی طور پر کرونا لوگ ڈاؤن کی نظر ہوئی تھی صرف مندر کے منتظمین اور کچھ سرکاری احتداروں نے ہی روایتی پوجہ پارٹ میں حصہ لیا تھا چند کشمیری پندیتوں نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی یاترہ کا اندیشہ ہمیں یہ پتا تھا کہ نہیں ہوگی لیکن ماں کا دربار ہے ماتا کا بھلاوا ہے تمام ایسے اوپیز کو فالو کر کے ہم نے بہت کوشش کی جو ہماری یہ مادا کھیر بھوانی جی یاترہ ویلفیر سوسائیٹی ان کے ساتھ میں آیا ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا تھوڑا سا ہمارا یوگدام رہا جتنے یاترے آنے چاہے تھے ہم ان کو آلو نہیں آج کر سکرے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم ان کو آج آلو نہیں کیا کیونکہ ہماری ڈی سی صاحب نے یہاں پر تھوڑا سا ہی مطلب کا تھوڑا پرمیشن دیا کہ ایسو پیز کا فالو کر دینا اس کا ہم پورا فالو کر رہے ہیں ایسو پیز کو ہمیں جہاں تک یہ پوری ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے کووڈ گائیڈ لائنز کے ساتھ یہ چھوٹا ہموٹا جو آج آہ گیدرنگ ہے ہلکا سا وہ صحیح انداز میں جا رہا ہے یہاں سے جو لوگ آہ مائیگریشن کر کے گئے ہیں ہمارے پلیز بھائی جو ہمارے سے پڑھتے ہیں ہمارے سے رہتے ہیں ہماری سیکنڈور نیبر سے ہمارے پڈوسی ہے گاندربل کے باقی سٹیٹ کے بہت ہی مزات مس کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ کہیں ان کا ہم وہ ان کو دیکھے ہمارے مسلم برادری ہیں ہر وقت ہمیں ساتھ دے ہر چند کوئی ابھی تک کوئی نقصہ نہیں پہنچا ہے بلکل ساتھ دے رہے ہیں جب سے نائنٹی سے ہم یہاں سے اس وقت خالہ آتی ہے آئیسی تھی ان کے لئے بھی ہمارے لئے بھی مگر تب سے یہاں پر انہوں نے کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہر وقت جو بھی جیس وقت ہم یہ یہاں جنم جیس شش میں ہوتی ہے بلکل ساتھ آتی یا پر جو بھی ہمارے کوئی چیز کی ضرورت ہے ہر چیز میں یہ ساتھ یہ ایک ایسا میلہ ہے جو کشمیری پڑیت سمدائے کے لئے بہت ایک ایمپورٹنٹ فیسٹیولز میں گنا جاتا ہے یعنی کہ جیسے مہاشوراتری ہوتی ہے ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے دھیوالی ہوتی ہے اسی طرح جو جیسٹ اشٹیمی ہے جیسٹ اشٹیمی کا یہ جو پروہ ہے یہ ہمارے ایک مانتہ کے ساتھ جوا ہے ذل انتظامیہ گاندربل کی طرف سے بجلی پانی سیکیورٹی اور راشن کے علاوہ دیگر طرح کے انتظامات کیے گئے تھے جبکہ مسلمانوں نے بھی عقیدت مندو کا استقبال کیا پھر وہ آنے کا دن ہر سال کی طرف منایا جاتا ہے آج بہت بہت خوشی کا ماحول ہے یہاں پہ جب پنڈت برادری اور کشمیری برادری آپس میں مل رہے ہیں پیار بھانٹ رہے ہیں ہمارے دل بہت زیادہ گم زیادہ ہوئے تھے جب لاش ٹائم یہ میلہ نہیں ہو پایا اور یہاں پہ ڈشٹک ایڈمیشیشن کی دورہ سے سارے انتظامات ہوئے ہیں تحصل انتظامات سے سارے جائے اور انشاءاللہ آنے والا جو سال ہوگا اس میں اس سے بھی زیادہ خوشی کا ماحول ہوگا ہمارے یہاں پہ کشمیر میں خاص کر زلے گاندربل میں ہم بہت زیادہ خوش ہیں آج کے کشمیری برادری میں ہر سال ہر بار یہی کنینل ہارمنی کا سائن دکھایا ہے کہ اس بار بھی کشمیری بہت زیادہ خوش ہیں کہ کب ہم ان کی سرو پہ آ جائیں گے ان کی خدمت کریں گے اس امید کے ساتھ کے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مرد دل کیا خواب جیا کریں وادی کے دیو سر اشمقام اور دیگر علاقوں میں بھی سالانہ ماتہ کھیر بہوانی کا میلہ منعیا گیا جہاں لوگوں نے کرونا کے خاتمے اور دنیا میں قیام آمن کے لیے دعائیں کی کھیر بہوانی کشمیری پنڈیتوں کی ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر رگنیا دیوی جو ان کی ایک مقدس دیوی ہے کا مندر ہے کشمیری پنڈیتوں کے مطابق رگنیا دیوی صرف کشمیر میں پوجی جاتی ہے بھیرو رپورٹ ای ٹی وی بھارت اردو